موسیقی بی جے پی اسے دیشت میں ضروری فیصلہ بتا رہی ہے تو سماج وادی پارٹی نے اسے چناوی سٹنٹ قرار دیا اتر پردیش کی جنسنکھیا چوبیس کروڑ ہے دنیا بھر کے دو سو دیشوں میں صرف چار دیش ایسے ہیں جہاں اتر پردیش سے زیادہ جنسنکھیا ہے اس میں چین، بھارت، امریکہ اور انڈونیشیا شامل ہے مطلب اگر اتر پردیش ایک دیش ہوتا تو وہ دنیا کا پانچوہ سب سے زیادہ آبادی والا راشت ہوتا جہاں پاکستان، برازیر، بانگلہ دیش، روس اور یونائٹیڈ کنگڈم جیسے دیشوں سے زیادہ لوگ بستے تو کیا اتر پردیش میں آبادی کے اس ویسپورٹ کی وجہ سے ہی کورونا کی دوسری لہر میں لوگوں کو آکسیزن کے لیے بھٹکنا پڑا کیا اتر پردیش میں زیادہ جنسنکھیا ہونے کی وجہ سے اسپتالوں میں کورونا کے مریضوں کو بیٹ نہیں ملا اور کیا اتر پردیش میں راشن کی دکان سے لے کر روزگار کاریالے کے باہر لگنے والی کتار کے لیے یہی جنسنکھیا ویسپورٹ زمیدار ہے یہ چہرہ ان سارے سوالوں کا جواب ہاں میں دیتا ہے یہ اتر پردیش راجی ویدی آیوک کیا دیاکش آدیت تینات مطل ہیں جو مانتے ہیں کہ مریضوں کو اسپتال بچوں کو سکول اور نوجوانوں کو روزگار نہ ملنے کا صرف ایک ہی مجرم ہے اور وہ ہے بے تہاشا بھرتی آبادی دیکھیں ہمارے یہاں جنسنکھیا ویسپورٹا کی استیتی میں ہوتی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے سبھی پرکار کی سمسیہیں پیدا ہو رہی ہیں چاہے وہ اسپتالوں میں سمسیہ ہو چاہے وہ خادیان کی سمسیہ ہو چاہے وہ آواز کی سمسیہ ہو اور سب سے بڑی سمسیہ روزگار کی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جنسنکھیا پر نینترن ہونا چاہیے تو اتر پردیش میں جنسنکھیا نینترن کارون لانے کے تیاری ہو رہی ہے آدھتنات مطل کا آیوگ اس کا مسودہ تیار کر رہا ہے جس کے تحر دو سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والوں کو سرکاری یوچناوں سے ونچت بھونا پڑ سکتا ہے جو لوگ راجی سرکار کی نیتی کا پالن کرتے ہیں ان کو راجی سرکار کی سبھی صوبداؤں کا لاب ان کو ملتا رہے جو لوگ اس کا پالن نہیں کرتے یا جو لوگ ان صوبداؤں کا لاب نہیں لینا چاہتے وہ سوطنطر ہیں یعنی پوری سمبھاونا ہے جس کو دیش کے وکات سے پیار ہے جس کو دیش کے سسکتی کرن سے پیار ہے جس کو دیش کے آنے والے بھوشت سے پیار ہے وہ کبھی بھی جنسنکھا نیتی کا ویروہ دن نہیں کرے گا بیجے پی جہاں اسے دیش بھکتی سے جو رہی ہے تو وپکش چناؤ سے اس کا سوال ہے کہ اگر جنسنکھا نندرن کو لے کر سرکار اتنی سنجیدہ تھی تو اس نے ایک کام پہلے کیوں نہیں کیا یہاں پہ حرد رہ کے کرونا کال میں لوگوں کی موتیں ہوئیں یہ لاشوں کا ندی میں تہرتے لوگوں نے دیکھا یہاں پہ سراب مافیاں کا راچ چلا بھو مافیاں کا راچ چل رہا ہے جنگل راچ چل رہا ہے جنسراب پینیس لوگ کی موتیں ہوتی رہی لوگ کی زمین پہ قبضہ ہوتا رہا لیکن سرکار ہاتھ پہ ہاتھ رکے بیٹھے رہی اب چونکہ سرکار کو پتا ہے کہ اس نے ساڑھے چار سال میں کوئی کام نہیں کیا ہے تو جنتہ کا دھیان بھٹکانے کے لیے وہ جان بوجھ کے ادھر ادھر کے مددے لے کے آنا چاہتی ہے کرنا کچھ نہیں ہے سبھی کو پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی مکھ مددوں پر بیٹھل ہو چکی ہے بیجے پی سرکار اس لیے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے سچائی یہ ہے کہ جنشنکھیا کا بشہ کیندر سرکار کا بشہ ہے ایک راشت سمسیا ہے نشیط اور سے انگریس پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اس پر ایک سارتھک باتچیت ہو اس کو لے کر کوئی ایسے قدم پربھاوی اٹھائے جائے جسے ہم اس پر نیتریت کر سکیں اتر ودیش کی طرح اسم کی بیجے پی سرکار جنسنکھیا کو ہر ساماجک سنکٹ کی مولجڑ بتا کر پریبار نیوجہ نیتی اپنانے کے اپیل کر رہی ہے ویسے جنسنکھیا ویسپورٹ کو مسلمانوں کی آبادیز جوڑ کر راجنیدی کرنے کا پرانا اتحاس رہا ہے جنسنکھیا کو لے کر کڑا کانون سرکار کو بنانا پڑے گا اور ہم سرکار کو مجبور کریں گے اس کے لیے کہ کڑا کانون بنے تاکہ اس آنے والی سمبھاویت آپدا سے بم بلاسٹ ہونے والا جنسنکھیا کا اس سے بھارت کو نجات مل سکے اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی ہندووں کی مقابلے بہت تیجی سے وڑ رہی ہے سال 2011 کی جنگرنہ کی انسار اتر پیدیش کی کل آبادی 19,98,12,341 تھی جس میں 15,93,12,654 ہندو اور 3,84,83,960 مسلم تھے سال 2001 کی جنگرنہ کی انسار اتر پیدیش میں 80,61 فیصدی ہندو تھے اور 18,50 فیصدی مسلمان لیکن 2011 میں ہندووں کی آبادی گھٹ کر 89,73 فیصدی اور مسلموں کی آبادی بڑھ کر 19,2,6 فیصدی ہو گئی جنگرنہ بیبھاگ کہتا ہے کہ اتر پیدیش کے ستر میں سے 57 زلوں میں ہندووں کی آبادی مسلموں کی مقابلے گھٹ رہی ہے 2011 کی جنگرنہ کہتی ہے کہ مزفر نگر میں جہاں ہندو 3,2,50 فیصدی گھٹ گئے تو مسلم آبادی میں 3,2,50 فیصدی کا اصافہ ہو گیا کہرانہ بجنو رامپور اور مراد آباد اتر پیدیش کے وہ زلے ہیں جہاں پر ایسا ہی ٹرینڈ دیکھنے کو ملا جس کا نیتہ اپنے حساب سے جنتہ کو حوالہ دیتے رہے ہیں ہم وہاں مرنے والے ہیں وہاں مسلمانوں نے ہمارا جینہ حرام کر رکھا ہے ہماری روز بیٹیاں اٹھ رہی ہیں ہمارے روز بیٹوں کے قتل ہو رہے ہیں ہمیں مسلمان جندہ نہیں چھوڑ رہے ہیں پسچی مطر پردیش میں ڈاس نہ کر رہنے والا ہوں پسچی مطر پردیش گاجعباد میرڈ جلا مراد آباد جلا سہارنپور جلا بجنور جلا وہاں ہماری اتنی بڑی درگتی ہے ہم اسے یہاں درما چیارے سے کہنے آئے ہیں کانون اچھا میں اس کا سواگت کرتا ہوں لیکن کانون اس سے بھی ہجار گناہ زیادہ سکت ہونا چاہیے یہ کانون شروعات ہے اچھا ہے جب یوگی جی کو لگے گا کہ اس کانون سے کام نہیں ہو تو وہ اور کٹھور کانون منائیں گے لیکن یہ شروعات ہوئی اچھا ہے لیکن سوال ہے کہ واقعی میں پورے دیش میں صرف ہندووں کی آبادی گھٹ رہی ہے سال دوزار پانچ شے کے نیشنل فیملی ہیلتھ سرویت تین میں ہندووں کی پریجنند در دو دشملہ پانچ نو فیصیدی تھی جو دوزار پاندرہ سولہ میں شونے دشملہ چار چھے فیصیدی گھٹ کر دو دشملہ ایک تین فیصیدی ہو گئی اس دوران مسلموں کی پریجنند در میں سب سے زیادہ شونے دشملہ سات نو فیصیدی کی کمی دیکھی گئی وہیں عیسائیوں میں سال دوزار پانچ شے سے دوزار پاندرہ سولہ کے بیچ پریجنند در شونے دشملہ تین پانچ فیصیدی گر گئی سکھوں کی پریجنند در میں گرابر شونے دشملہ تین سات فیصیدی رہی تو آکڑے بتا رہے ہیں کہ دیش میں پریجنند در ہر دھرم کے لوگوں کے بیچ گھٹ رہی ہے اسی لیے چناؤں سے این پہلے یوپی راجے ویدھی آئیو کے اس قدم کو وپکش سو فیصیدی راج نیتک بتا رہا ہے اس کا دعواء ہے کہ یہ ساری کوشش کورنا کی دوسری لہر میں جنتہ کی ہوئی بے قدری کی یاد کو مٹانے کے لیے کی جا رہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کو سرکاری یوجناوں سے ونچت کر کے جنت سنکھیا نینترن کی جا سکتی ہے کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ اتربلے سرکار لوگوں کو جاگرو کرنے کی کوشش کرتی جیسا بکشت دیشوں میں کیا گیا جہاں شکشہ اور سمپنیتا کے سن جنت سنکھیا نینترن کی جاگروپتہ کا بھی پرسار ہوتا گیا اور بینا کانون اور دنڈ کے ہی جنت سنکھیا نینترن کی لکش کو پورا کر لیا گیا سوال یہ ہے کہ اتربلے دیش میں اس وکلپ کو آخر کیوں نہیں آزمائے گیا سنتو شرما لکھنو آج تک شکشہ اور سمپنیتا کا جن سنکھیا جاگروپتہ سے سیدھا سمپند ہے اس کی گواہی آنکھلیں بھی دیتے ہیں تبھی تو ہمارے دیش کے جو راج چوہمیر ہیں جہاں لوگ زیادہ شکشت ہیں وہاں پر پریجنندر کم ہے ہمارے دیش کی پریجنندر دو دشملہ ایک ہے اس کا مطلب یہ کہ پرتی دمپتی دو سنتان یعنی ہم دو ہمارے دو لیکن کئی راجے ہمارے ایسے بھی ہیں جہاں پر پریجنندر دیش کی عاصل سے بھی کم ہے ان میں ان راجوں میں پریجنندر کم ہے جیسے کیرل کرناڑک تمیلناڑ مہراشت پجاب آندر پردیش شماشر پردیش پرشم بنگال ان میں شامل ہیں اور ان راجوں میں پریجنندر زیادہ ہے بیہار اتر پردیش جھارکن راجستان مدبردیش حتیزگر اور اسم تو آپ نے دیکھا کہ اسم بھی ان راجوں میں شامل ہے جہاں پر پریجنندر دیش سے زیادہ ہے اتر پردیش سے پہلے اسم بھی دو سے زیادہ بچہ پیدا کرنے والے لوگوں کو سرکاری سوویدھاؤں سے ونچت کرنے کا فیصلہ لے چکا ہے حیمنت بس سرما کی سرکار کے تیس دن پورے ہوتے ہی بڑا سیاسی ویواد خڑا ہو گیا اس کی وجہ اسم کے مکھمنتری کا وہ بیان بنا جس میں انہوں نے مسلمانوں کے قتے جنہ سنکھیا ویسپورٹ کی بات کی اور انہیں ایک اچھت پریوار نیو جن نیتی اپنانے کی اپیل کی بڑا سویدھاؤں سے اس بیان سے اسم کی بیجے پی سرکار پر آپرواسی مسلمانوں کو نشانہ برانے کا اعراب لگا آپرواسی مسلمان مطلب وہ لو جو اسم میں دیش کی ویباجن کے بار پوروی پاکستان سے آئے اسم کے نچلے اور مدھے علاقوں میں بسے بنگالی مول کے انہی مسلمانوں کو آج بھی بانگلہ دیش سے آئے آپرواسی مسلمان کے طور پر دیکھا جاتا ہے جن کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ سرکاری کبزے والی بھومی کو خالی کروانے کے ابھیان کے نشانے پر ہے لیکن اس ویواد میں گھی ڈالنے کا کام اسم سرکار کی راجع میں ہم دو ہمارے دو والی جنرسنکیہ نیتی لاغو کروانے کے ارادوں نے کیا ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے بھارت میں آج ایک دن کے اندر چوراسی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین لگائی گئی اس بلڈن میں فلحال اتنا ہی اپنا پلیز بہت خیال رکھیں دیکھتے رہیں آج